نمی ہو جانے کی وجہ سے نیگٹیو لائن اداخلت کرنا شروع کر دیتی ہے پاسٹیو لائن کے ساتھ تو بیٹڈ ٹرمینل کی جو پاسٹیو لائن وہ نیگٹیو ہو جاتی ہے اسلام علیکم یہ میرے پاس آئی ٹیل ٹو ون سکس ٹری موبائل ابھی ایک کسٹمر لے کر آیا ہے اس کا کہنا ہے کہ میں سومنگ پول میں نہا رہا تھا تو یاد نہیں رہا موبائل میری پاکٹ میں ہی تھا کیسے میں نے اس کو بائے نکالا تو دیکھا یہ آف تھا اس کے بعد چلا نہیں ہے جب میں نے یہ موبائل کھولا تو پیٹڈ ٹرمینل کے پاس کافی کاربن کٹھا ہو چکا ہے جہاں پہ یہ ڈائیوڈ آٹ ٹو ٹو براؤن میڈیم کپیسٹر اور چارجنگ آئی سی لگا ہوئے ہیں ہمیشہ یاد رکھ لیں جب بھی موبائل شارٹ ہوتا ہے تو کپیسٹر اور ڈائیوڈ کے وجہ سے شارٹ ہوتا ہے فل شارٹ درمیانی شارٹ نہیں جس میں موبائل میں جیسے ہم بیٹری ڈالتی ہیں تو بیٹری ہٹ اپ پونا شروع جاتی ہے اچھا اب مجھے جو اس میں نظر آیا ہے وہ یہ کہ چارجنگ جیک کے پاس کاربن ہے اور بیٹری ٹرمینل کے پاس جو چارجنگ سرکٹ لگا ہوئے ہیں اس میں کاربن ہے میٹر کے ذریعے چیک اپ کر لیتے ہیں ایکس ہنڈرڈ پر میٹر کو رکھنا ہے میٹر کی ریڈ وائر بورڈ کی نیگٹیو لائن کے ساتھ اور بلیک وائر بیٹری ٹرمینل کے پاسٹیو پوائنٹ پر رکھنی ہے بیٹری ٹرمینل کا پاسٹیو پوائنٹ نیگٹیو ہو چکا ہے مزید چیک کرنا ہے کہ نمی کس کس جگہ پر ہے یہ بورڈ آپ کے سامنے ہے آپ کو نظر آ رہا ہے دو کپیسٹرز لگے ہوئے ہیں اوپر کی طرف اور ایک نیچے کی طرف سمال کپیسٹر اور فور سیون اور سٹار یہ جو تین بٹن تھے ان پر کاربن کٹھا ہو گیا تھا جب بھی موبائل پانی میں گرے اور اس طرح نمی نظر آ رہی ہو اور شارٹ ہو جائے آپ نے غلطی سے بھی بورڈ کو واش نہیں کرنا جتنی دیر تک فالٹ حل نہیں ہوتا جس سرکٹ میں نمی نظر آ رہی ہے اس سرکٹ میں لگے ہوئے کپیسٹرز اور ڈائیوڈز ان پر میٹر کے ذریعے رابطہ چیک کرنا ہے یہ سمال کپیسٹرز آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں بھی کچھ نمی کے اثرات ہیں سب سے پہلے ڈائیوڈز چیک کر لیتے ہیں اس کی ایک لائن نیگٹیو ہے اور دوسری بھی نیگٹیو ہے یہ شارٹ ہے اور کپیسٹرز اس کی بھی ایک لائن نیگٹیو ہے دوسری بھی نیگٹیو ہے اب ہم نے کرنا کیا ہے کی پیڈ والی سائیڈ دیکھ لینی ہے وہاں کس کس جگہ پر نمی ہے فور سیون سٹار یہاں پر نمی ہے لیکن وہاں کپیسٹرز موجود نہیں ہے کپیسٹرز تھوڑی سی سائیڈ پر ہیں تو چیک کر لیتے ہیں اس کی یہ لائن پوزٹیو ہے اور دوسری نیگٹیو ہے اس کی یہ لائن پوزٹیو ہے اور دوسری نیگٹیو ہے یہ چھوٹا سا لگا ہے یہ چیک کر لیتے ہیں یہ بھی ایک پوزٹیو اور دوسری نیگٹیو ہے یہ جو تینوں کپیسٹرز ہیں ان میں کوئی فالٹ نہیں ہے یہ نیگٹیو ڈائیوڈ اور دوسری سائیڈ بھی نیگٹیو ہے تو کرنا کیا ہے اس ڈائیوڈ کو ہم نے اتا دینا ہے یہ کپیسٹرز بھی شارٹ ہے سب سے پہلے کرنا کیا ہے کہ اس ڈائیوڈ کو ہم نے اتار دینا ہے ریموو کر دینا ہے یہ کام بڑی اتیاد سے کرنا ہے ساتھ والا کوئی کمپوننٹ وہ ریموو نہ ہو جائے دوبارہ شارٹ چیک کر لیتے ہیں ابھی بھی بدستور موبائل شارٹ ہے اب یہ جو میڈیوم کپیسٹر لگا ہوا ہے اس کو اتار دینا ہے گبارہ شارٹ چیک کرنی ہے بیٹے ٹرمینل پہ ابھی بھی موبائل شارٹ ہے نہیں یہ اوکے ہو گیا ہے جی بلکل اس کی شارٹ ختم ہو چکی ہے پانی کی وجہ سے کیپیسٹر شارٹ ہو چکا تھا اب آپ پہ فکر ہو کر جہاں جہاں نمی نظر آ رہی ہے کارٹن سے صاف کر سکتے ہیں لہٰذا جہاں جہاں نمی نظر آ رہی ہے وہاں سے صاف کر دینا ہے چیک کر لیتے ہیں بیٹری پہ لگا کر موبائل کو آن ہو جانا چاہیے کیونکہ موبائل کی شارٹ ختم ہو چکی ہے لیجی یہ موبائل آن ہو گیا ہمیشہ ایک بات یاد رکھ لیں جب بھی موبائل شارٹ ہوتا ہے پانی کی وجہ سے تو سرکٹ میں لگے ہوئے کپیسٹرز اور ڈائیوڈز شارٹ ہو جاتے ہیں جس طرح اس موبائل میں چارجنگ آئی سی بھی لگا ہوا تھا آر ٹو ٹو بھی لگا ہوا تھا آر ٹو ٹو اور چارجنگ آئی سی شارٹ ہو جانے کی صورت میں بیٹی ٹرمینل کی پاوسٹیو لائن پر نیگٹیو لائن کبھی بھی نہیں ہوتی کیونکہ آر ٹو ٹو میں بھی نیگٹیو لائن نہیں ہے اور چارجنگ آئی سی جو اس مارڈل میں بنایا گیا ہے اس میں بھی نیگٹیو لائن نہیں ہوتی نیگٹیو لائن ہوتی ہے کپیسٹر اور ڈائیوڈ کے ساتھ نمی ہو جانے کی وجہ سے نیگٹیو لائن اداخلت کرنا شروع کر دیتی ہے پاوسٹیو لائن کے ساتھ تو ٹرمینل کی جو پوزیٹیو لینے وہ نیگٹیو ہو جاتی ہے تو اس چیز کا آپ نے بہت خیال کرنا ہے جب بھی نمی نظر آئے اور موبائل آپ کا شارٹ ہو جائے تو نمی والا جو ایریا ہوگا اس میں لگے ہوئے کپیسٹرز اور ڈائیوڈز وہ آپ نے میٹر کے ذریعے چیک کرنے ہیں جس ڈائیوڈ کی دونوں لائنز نیگٹیو شو ہو رہی ہیں اس کو اتار دینا ہے اور جو کپیسٹرز لگے ہوئے ہو دونوں لائنز نیگٹیو شو ہو رہی ہیں اس کو بھی اتار دینا ہے تو انشاءاللہ یہ فالٹ حل ہو جائے گا یاد رہے بیٹری ٹرمینل کی پوزیٹیو لائن نیگٹیو ہو جانے کی صورت میں موبائل آنے ہی ہوتا اور بیٹری کو یونیورسل چارجر پر چارج کرنے کے بعد جیسے ہی موبائل کے ساتھ لگاتے ہیں ٹرمینل کے ساتھ لگاتے ہیں تو بیٹری میں سے آگ نکلنا شروع ہو جاتی ہے